ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل میں ہوں تیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ فلیکس انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے اس وقت دورے سیڈلنکا پر ہے آج انگلینڈ اور سیڈلنکا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن ہے کھیلا جائے گا نئے ہیڈ کوچ ہے نئے کیپٹن ہے نئی کمپین ہے یہ جو کمپین ہوگی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس تک ہوگی سوریا کمار یادف کی کیونکہ ہاردک پانڈیا جو ہیں وہ کافی ٹائم سے ان کا نام چل رہا تھا کہ وہ نیکسٹ کیپٹن ہوں گے لیکن بی سی سی آئی نے ڈیسائیڈ کیا اور ہاردک پانڈیا کی فٹنس اور ان کی کنسسٹنسی کو دیکھ کر انہوں نے سوریا کمار یادف کو اپوائنٹ کیا ٹی ٹوئنٹی کا کیپٹن اور اس میں وہ زیادہ تر وہ کھلانی ہیں جن کی آئی پی ای دوزار تیس میں پرفارمس اچھی تھی لیکن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں وہ لوگ شامل نہیں تھے تو آج جو ہے دیکھا جائے گا کہ جی کون کون ہوگا پلینگ الیون میں رایان پراغ ہیں اکسر پٹیل ہیں اور شیون دوبے ہیں شبمند گل جو ہیں وہ وائس کیپٹن ہوں گے سوریا کمار یادف کیپٹن ہوں گے ہاردک پانڈیا جو ہیں وہ وی ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا حصہ ہے لیکن ایزہ کھلاڑی پلیئر وہ کھلیں گے ہیڈ کوچ جو گوتم گمبیر ہے یہ ان کی پہلی اسائمت ہوگی ایزہ ہیڈ کوچ جو لاسٹ کوچ تھے راوڈ 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 ڈون کٹینی اور ختم ہو گیا تھا اب گوتم گمبیر نے ٹیم انڈیا کو جوائن کیا ہے سال دوزار ستائیس کا جو اوڈی آئی ورڈ کپ ہوگا اس وہاں تک گوتم گمبیر جو ہیں وہ فل فلیج اور فل پاور اور ایتھارٹی کے ساتھ انڈین کرکٹ ٹیم کے کوچ بنے ہوئے ہیں بنے اور انہوں نے جب اسی لنکا پر جانے سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی روہت اور ویراد جو ہیں وہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوں گے اگر ان کی فٹنس ٹھیک رہی جو اوڈی آئی کا سکوارڈ ہے اس میں کیل راول شریاس آئیر کی واپسی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو محمد شامی ہے جو اوڈی آئی ورڈ کپ دوزار تیس کے بعد سے اب تک انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے نہیں کھیل سکے اب وہ بھی جو ہے ان کا بھی کم بیگ ہوگا جب اگلے ماہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی ٹیسٹ سیریز ہوگی اس کے علاوہ جو ہے سپٹیمبر میں انڈیا آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی سیریز ہوگی اور انڈیا سے ریلیٹڈ بات کی کہ انگلینڈ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے اس سے پہلے بھی یہ رضا مندی ظاہر کی تھی اسٹریلین کرکٹ بورڈ نے وہ چاہ رہے تھے کہ بارڈر پر واسکر ٹرافی جو ہے اس کے فوراں بات پاکستان اور انڈیا کی ایک بائی لیٹرل سیریز ہونی چاہیے اب ای سی بی کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ہم کولمبو میں سے وہاں پہ آئی سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے دونوں ٹیموں کا جو بورڈز کا مسئلہ ہے تو پی سی بی اور بی سی سی آئی کا یہ کوئی کسی سے ڈگا چھپا نہیں ہے لیکن زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ گورنمنٹس کا ہے لیکن ہم لوگ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ انہوں نے کہا پھر جب انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کوچ کے حوالے سے بات کی کہ جی اوڈی آئے ورلڈ کپ میں ان کی پور پرفارمنس تھی انگلینڈ جو ہے وہ سیمی فائنل تک نہیں پہنچ سکا پھر جو ورلڈ کپ دوزار چوبیس جو تھا وہ سمی فائنل میں وہ آؤٹ ہو گئے تو ان سے باتیں ایسی چل دری تھی کہ جی ان کو چینج کیا جائے رہے ہیں جو میچیو پوٹس ہے ہینڈ کوچ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے تو اس کو بھی انہوں نے بلکل ڈینائے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو کارٹینیو کریں گا اس کے علاوہ جو ہے آسٹریلین کرکٹ ٹیم جو ہے ان کے بھی سکوار کا ایناؤنس ہو گیا ہے پیٹ کمنز جو ہیں وہ بارڈر گواسکر کرافی سے پہلے آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے ساتھ نہیں ہوں گے اور مچ مارس جو ہیں وہ وائٹ بول پیر فیفٹی اوبر کرکٹ میں بھی اس کو لیڈ کریں گے اسٹریلین کرکٹ ٹیم کو ڈیویڈ وارنر جو ہیں وہ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل سے ریٹائر ہو گئے تھے اور ان کی جگہ جو ہیں جیک فریزر میں گرک جو ہیں وہ ٹریویس ہیڈ کے ساتھ اوپن کریں گے یا پھر مچل مارس جو بھی ہوں گے باقی سکوارڈ جو ہے مارکس سٹوینس ہوں گے جوش حیزل وود ہوں گے مچل سٹارک ہوں گے سٹیف سمیتے وہ توی اوڈی آئے میں ہوں گا منٹ میں، لیکن ٹی ٹوانٹی میں گلنٹ میک سے backξویل'd ہوں گے اور یہ اوڈی آئے والا ٹوانٹی سیریز ہے، انگلینڈ اور اسٹرلیاورا میں سپٹیمبر میں ورہین پھر اکتوبر میں انگلینڈ اور پاکستانس اور ٹیسٹ سیریز ہوں گی پھر اس کے بعد پاکستان آسٹرلیا جائے گا وہاں پہ پاکستان جو ہے تین ٹی ٹی ٹوئٹی انٹرنیشنلز اور پانچ اوڈی آئی سیریز کھیلے گا اور اس کے لیے یہ بھی خبر ہے کہ جو آسٹریلین کرکٹ ٹیم ہیں جو آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے مین کھیلاری ہوں گے وہ بارڈر گواسکٹ ٹرافی کی پریکٹس کریں گے اس کی تیاریوں میں لگے ہوں گے وہ پاکستان کے خلاف سکوارڈ میں حصہ نہیں لے گی وہ بارڈر گواسکٹ ٹرافی میں ہوگی اور اس میں جو ہے وہی کھلاری شامل ہوں گے جو بارڈر گواسکٹ ٹرافی کیا حصہ نہیں ہوں گے پیٹ کمز جو ہیں وہ بھی بارڈر گواسکٹ ٹرافی میں ہی اسٹریلین کرکٹ ٹیم کو جوائن کریں گے اس کے علاوہ جو ہے مچل مارس جو ہے بارڈر گواسکٹ ٹرافی سے پہلے تمام سیریز جیتنی بھی ہوں گی اس میں اسٹریلین کرکٹ ٹیم کو لیڈ کریں گے مزید کرکٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تیکیو